نمبر تین کیا رمضان میں سارے جنات قید کر دی جاتے ہیں یا بعض تو جواب یہ ہے کہ رمضان میں سارے شیعاتین قید نہیں کیا جاتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض قید کیا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں رمضان کے مہینے میں بھی جنا جاتا ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں وہ رمضان کے مہینے میں بھی جادو وغیرہ کے اثر سے جن کے اثر سے پریشان ہوتے ہیں اگرچہ عام دینوں کے مقابلے میں یہ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ بعض جنات قید کیا جاتے ہیں سارے کے سادے نہیں یہ کہاں سے معلوم پڑا حدیث میں اس کا جواب موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات رمضان کی ہے کیا ہوتا ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں مردت الجن شیاطین میں سے وہ جو سرکش جنات ہیں سارے نہیں بلکہ کون مردت الجن وہ جنات مارد کا مطلب ہوتا ہے سرکش شرارتی تو بہت زیادہ شرارتی جو جن ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے ساروں کو نہیں کوئی آدمی کہے گا ساری جنات تو شرارتی ہوتے ہیں پھر سب کو قید کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس سے کیسے ثابت ہوا یہ حدیث ترمیزی ابن حبان ابن ماجہ اور حاکم اور بیقی کی روایت ہے اور حسن درجہ کی روایت ہے ایک دوسری روایت میں اور زیادہ تفصیل سے بات معلوم پڑتی ہے اور بالکل یقیناً سامنے آتی ہے بخاری کی حدیث ہے کتاب السیام ایمان بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انہا کانت ابینت لی لیلت القدر میرے لیے لیلت القدر واضح کی گئی تھی مجھ کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلت القدر کب ہے وَإِنِّي خَرَجْتُ لِي أُخْبِرَكُمْ بِهَا اور میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں یہ رات کب ہے فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ تو دو آدمی آئے اور دونوں آپس میں لڑ رہے تھے مَعْهُمَ الشَّيْطَانُ ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا فَنُسِّتُهَا تُورَات مجھے بھلا دی گئی یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے یہ رمضان کا واقعہ ہے تو آپ نے کہا کہ میں آیا اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کب ہے وہ لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ میں شیطان تھا جب سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان کیسے آیا ہے تو معلوم ہوا کہ شیاطین اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں اور خاص طور سے کیا کام کرتے ہیں یہ سہری سے بھی معلوم ہوا اور رمضان میں بھی آپ کو اس کا دیکھنے کا مشاہدے کا موقع ملے گا ذرا ذرا سی بات پہ ایک آدمی آلائٹ بن کیا دوسرا آئی آن کیا کوئی پنکھات چالو کیا دوسرا نے بند کیا کون بند کیا ہو میں بند کیا ہو دوروں جھگڑے شروع افتار کا تھالہ ہے مسجد میں کھاتے ہیں لوگ افتار کرتے ہیں یہ در کا تھالہ ادھر گیا اس کی خجورے اس کو گئی جھگڑے ترابی کے مسئلے پر جھگڑے نماز کے مسئلے پر جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ذرا سا بیوی نے جیسا دل چاہتا تھا نہیں بنایا جھگڑے آفیس میں جھگڑے سکول میں جھگڑے کالج میں جھگڑے جہاں وہاں مسلمانوں میں عام طور سے اور ویسے بھی انجن گرم ہوتا ہے تو آدمی جب پیٹ یہاں پہ انجن یہاں ہے نا دن بھر چلتا رہتا ہے انجن اب یہ جب گرم ہو جاتا ہے تو یہاں بھاپ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایک آدمی روزے کی حالت میں جب گھوٹا رہتا ہے اور اس کے اوپر شیطان اس کے نفس پر اس کا استعمال کر کے اس کو جھگڑے کرواتا ہے لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم صبر کی اور اپنے آپ کو بردارش کرنے کی کوشش کریں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھولے رہتے ہیں لہٰذا بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیث میں ایسا ہے کہ سارے شیاطین قید کر دے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیسا آیا یا تو کہتے ہیں کہ یہ ناٹک کر رہا ہے یا پھر سمجھتے ہیں کہ اس کو شاک دینا چاہیے ڈاکٹر کے پاس یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں ہونے کے باوئے تو حدیث غلط تو نہیں بعض وقت حدیث میں شک کرنے لگ جاتے ہیں تو حدیث میں شک نہیں کرنا چاہیے ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھیں اپنے مشاہدے پر شک کریں نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر نمبر چار کیا رمضان سے قبل احتیاط کے طور پر ایک دو دن پہلے روزے رکھ سکتے ہیں نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کنفیوجن رہتا ہے کہ رمضان فلا دن ہے فلا دن ہے چاند دکھا نہیں دکھائے گی علاقے میں دکھا دوسرے علاقے میں نہیں دکھا ایک کام کرتے ہیں ہم ایک دو دن پہلے سے یا کم سے کم ایک دن پہلے احتیاطی روزہ رکھتے ہیں اگر رمضان ہے تو ہم روزہ ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کچھ لوگ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں سیفٹی روزہ تو اس طرح کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ سارا معاملہ نیت پر ہے آپ کا روزہ ہوگا کئی سا جب آپ کی نیت رمضان کی نہیں ہے اور رمضان جب آیا نہیں تو آپ نیت کیسے کی ہے رمضان کی ایڈوانس میں کر سکتے آزا نہیں کر سکتے تو ایسا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَن تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَان جب نصف شعبان ہو جائے شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک رمضان آ جائے رمضان آ جانے تک شعبان کے آدھے شعبان سے لے کر رمضان تک روزے رکھنا صحیح نہیں ہے تو نصف شعبان کے یعنی پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جس کا معمول ہو جیسے کچھ لوگ ہیں پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد بھی دو ہفتے ہیں ان میں پیر اور جمعیرات آنے والا ہیں اگر کوئی آدمی اس کا معمول ہے تو وہ رکھ سکتا ہے لیکن رمضان سے ایک دن پہلے حفاظتی یا رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا یا رمضان کے احتیاط کے طور پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کا روزہ تم میں سے کوئی نہ رکھے اللہ اے کہ کوئی آدمی ہو اس کی عادت ہو روزے رکھنے کی فَلْيَسُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے مثلا جمعیرات آ رہا ہے اور آخری دن ہے شعبان کا تیس شعبان ہے اور جمعیرات ہے تو پیر اور جمعیرات کا جو روزہ رکھتا ہے وہ رکھ سکتا ہے کہ کل رمضان ہے اور آج روزہ اس کا جمعیرات کا آ رہا ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن رمضان کے احتیاط کا روزہ رکھنے کی نیت سے رکھنا جائز نہیں ہے اس حدیث کو امام البخاری المسلم نے روایت کیا اور پشلی حدیث مصنط احمد اور چاروں اصحاب السنن نے ابو دعوت ترمیدی نصیب نماجہ سب نے روایت کیا موسیقی